وزیر آزم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹینین کرنل محمد علی شوقت شہید کے گھر آمد وفاقی وزراء خواجہ آصف اتاولہ تارر رانہ سناولہ اور سینیٹر تلال چودری بھی وزیر آزم کے ہمراہ موجود وزیر آزم شہید کے اہل خانہ سے ملے شہید کی بلندی درجات کے لیے فاتح خانی وزیر آزم نے کہا کہ پاک فوج کے شہدہ مجسمیت پوری قوم کا فخر ہے پاکستانی قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی لیفٹینین کرنل محمد علی شوقت شہید نے شمالی وزیرستان میں فتنہ تلخوارج کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا اسپتال عملے کی غفلت یا ملی بھگت ڈسٹرک اسپتال جھنگ کی نرسری وارڈ سے دو بچوں کی آپس میں عدلہ بدلی شہری فیاض اور شابق کے بچے ایک دوسرے سے تبدیل ہو گئے بچوں کی تبدیلی پر لواحقین نے پولیس کو بلا لیا اسپتال انتظامیہ نے ڈیوٹی سٹاف نرس اور سیکیورٹی گارڈ کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا دونوں بچے ڈسٹرک اسپتال کے پیڈز وارڈ میں زیر علاج تھے اسلام آباد پر ڈینگی کے پھیلاو کا خطرہ منڈلانے لگا ہلایڈ اسپتال ون میں زیر علاج دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق علاج ہسپتال ون میں انچاز جبکہ علاج ہسپتال ٹو میں روان سال پانچ مریض ریپورٹ ہوئے جنیوٹ میں محکمہ تعلیم اور اساتذہ آمنے سامنے آگئے تعلیمی سرگرمیوں کے بائیکارڈ پر درجنوں اساتذہ کو شو کاؤز نوٹسز متعدد افسران نے وضاحت طلب کر لی ٹیچرز بھی ڈٹ گئے کہتے ہیں آج سے سکولوں میں ڈینگی سرگرمیاں نہیں ہوں گی تمام سرکاری ڈاگ کا بھی بائیکارٹ کیا جائے گا ٹیچرز الائنس کا حکومت سے سترہ اے کے فیصلے کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ جنگ میں اساتذہ نے حکومتی عدم توجہی کے باعث تدریسی عمل بحال کر دیا کہا طلبہ کو تعلیم کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتے اور ٹیچرز الائنس نے سی ایم آفیس کے باہر دھرنا دینے کا اندیا دے دیا سکولوں کی نشکاری روکنے اور لیو ان کیشمنٹ اور سترہ اے قوانین کی بحالی کا مطالبہ کر دیا جنگ میں گندم کی زائد قیمت پر فروغ سے آٹے اور میدے کی قیمت بڑھنے لگی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے منڈیوں میں نمائندوں کی تائناتی کا فیصلہ کر لیا آٹیوں کی جانب سے حکومتی پالیسی پر سخت تنقید گندم کی اچھی قیمت پر فروغ کو لازمی قرار دے دیا فرسل آباد میں روزگار مہیا کرنے والا پاور لوم سیکٹر بدحالی کا شکار حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پاور لوم انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے پاور لوم مالکان کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے پاور لوم سیکٹر بند پڑا ہے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کو بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے نوٹسز بھیجوائے جا رہے ہیں پاور لوم مالکان نے حکومت سے ریلیف مانگ لیا آرپیو کمپلیکس سلسل آباد کی تعمیر کے لیے کمیشنر آفیس کا جگہ دینے سے انکار محکمہ ملڈنگ کے پاس بیس کروٹ سے زائد کے فنڈز موجود مگر کمپلیکس کی تعمیر میں جگہ کا تائین بڑی رکاوٹ بن گیا نقشہ کے تحت کمپلیکس کی تعمیر کمیشنر آفیس کی حدود میں ہونا تھی آرپیو کمپلیکس کے لیے جگہ کا تائین نہ ہونے سے فنڈز خرچ نہ ہو سکے جھنگ کے جنا پارک کی چار دیواری مکمل کیے بغیر ہی کام بند ٹھیکے دار بغیر گیٹ لگائے ہی چلتا بنا دو ہزار میں سے پارک میں چند پودے ہی لگ سکے پہلے سے جاری شدہ پانچ کروڑ روپے خرچ مگر نتائج نہ مل سکے گڑ مہراجہ میں جوڈیشل لوک اپ کی قدیم امارت بھوت بنگلے میں تبدیل حوالاتیوں کے لیے تعمیر کی گئے چالیس سالہ امارت کو حالات کے رحم و خرم پر چھوڑ دیا گیا خطیر رقم سے تعمیر شدہ جوڈیشل لوک اپ نہ کارا ہو کر خندرات کا منظر پیش کرنے لگا جڑا والا تحصیل بھر میں صفائی ستھرائی کا نظام فیصل آباد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے سپرد فیصل آباد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی پندرہ اکتوبر سے کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے کام کا آغاز کرے گی اسے پہلے صفائی ستھرائی کا نظام میوسیپل کمیٹی کے پاس تھا چینیوڈ فیصل آباد روڈ کی تعمیر شروع لینڈ ایکیوزیشن کی ادائیگیاں شروع نہ ہو سکی روڈ کے اطراف آنے والے رقموں کے مالقان نے فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ادم ادائیگی کی صورت میں تعمیر رکوانے کی دھمکی بھی دے دی گئی اب سرکاری کالوجز کی طالبات کو محفوظ اور مفت سفری سہولت ملے گی پنجاب حکومت نے سرکاری کالوجزوں کے لیے بسیں فراہم کر دی گورمنٹ اسوسیٹ کالوجز فور گرلز ستیانہ اور جاناوالا فیصل آباد کو نئی بس ملی گورمنٹ کریجوئٹ کالوج فور وومن شورکورٹ کو بھی نئی بس مل گئی جھنگ کمالیہ چینیوڈ کی طلبہ کی سفری سہولت کے لیے نئے بسیں کالوجز میں پہنچا دی گئے معذور افراد کو ہمت کارڈ سے ہمت ملنے لگی تاندیہ والا کے معذور افراد کی مالی امداد کے لیے ہمت کارڈ کی فراہمی تقریب میں اسسٹنٹ کمیشنرز کا عزقہ شہر ایم پی اے جعفر علی ایم پی اے کجسیہ بطول کی شرکت چینیوڈ میں سکرا پجاب کے تحت سینتیس یونین کانسلز میں صفائی کی کمپین کا آغاز تمام یونین کانسلز کی صفائی کے لیے سپیشل ٹیمز قائم مہم کے دوران روز ایک یوسی میں مکمل صفائی کی جائے گی زمینی پانی اور خوراک کو محفوظ بنانے کے لیے زرعی یونیورسٹی میدان میں آگئی بسوں پر خصوصی کارٹون بنا کر اگاہی مہم آسٹریل وی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز اور معروف کارٹونسٹ نظیر نے مہم کا افتتہ کیا اگاہی مہم پاکستان اور آسٹریلیا کے ماہ بین زراد شعبے میں چالیس سال مکمل ہونے پر شروع کی جا رہی ہے صوبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا فیصل آباد چیمبر آف کامس کا دورہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے اور جی ڈی پی میں تعلیم کا بجٹ بڑھانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ریحان نصیم بھرادا نے کہا کہ ہمارے ہاں آج کے پڑھائے گئے مضمون کل غیر ضروری ہو جاتے ہیں ملک میں چھبیس ملین بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں صوبائی وزیر تعلیم بولے وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نہیں ہوگی تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں برسغیر انڈو پاک کی زرعی ترقی میں کردار کے موضوع پر سمینار وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا تقریب سے خطاب کہا مہنت اور امانداری ہی کامیابی کا راستہ ہے پہلی بار ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد سی اوز ایڈوکیشن لگا رہے ہیں رانہ سکندر حیات نے کہا کہ بنگلہ دیش نے خاتین امپاورمنٹ سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ترقی حاصل کی ٹوبا ٹیکسنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج پرائے خاتین میں بی ایس پروگرامز میں داخل جاری پہلی میرٹ لسٹ جاری گیارہ اکتوبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا پرنسپل نگھت پروین نے بتایا کہ فیس سمیسٹر فیس نو ہزار روپے وصول کی جاتی رہی ہے ڈیجیٹل دور میں بھی ڈاک کے نظام کا منفرد مقام فیصل آباد شہر میں چالیس پوسٹ آفیسز شہریوں کی سہولیات دینے کے لیے دستیاب وزیراعلا پنچہ مریم نواز کا عالمی یوم ڈاک پر پیغام کہا ڈاک کا نظام صدیوں سے رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے پوسٹ آفیس نہ صرف خط اور پیغام پہنچاتا ہے بلکہ فاصلے کم کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے الغازی ٹریکٹر نے ایک آر سنگے میل عبور کر لیا الغازی ٹریکٹر نے پچاسی ہارس پاور کا ٹریکٹر متعارف کروا دیا ایریا منیجر منظر عباس نے افتتاہی تقریب میں کسانوں کو الغازی ٹریکٹر کے حوالے سے آقا کیا فیصل آباد میں چیمپینز ون ڈے کپ کے بعد کبڈی کا میدان سجنے کو تیار فیصل آبادی ہو جائیں ہو شیار کینیڈین کبڈی کلب کے وفد کا دورہ فیصل آباد وفد میں چیمین یونائٹیڈ بی سی کبڈی کلب سردار جسنوت سنگھ باسی ڈیریکٹر ریجمنٹ کبڈی کلب کینیڈا ہروندر سنگھ سماک شامل نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جائے گا ملکپور کبڈی سٹیڈیم میں ٹورنمنٹ بھی مناخد ہوگا اور تاندیہ والا کے گارمنٹ کریچوئٹ کالج میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ایم پی اے جعفر علی اور پرنسپل ڈاکٹر اتیق امجد کا اظہار خیال کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں گلہائے عقیدت پیش کیا گئے کالج ہونے ہر طلبہ و طالبات میں انعماد بھی تقسیم کیا گئے